عام طور پر جو معاملہ ہے ہماری ساری توجہ اس جسم پر ہوتی ہے روزی کی جو حکمت ہے غرض و غیت ہے وہ ہے کیا ہماری عام طور پر ساری توجہ اس جسم پر ہوتی ہے یہ جو ہمارا جسم ہے یہ دو چیزوں سے بنا ہے موٹے موٹے طور پر ایک تو یہ عزد ہے جو مٹی سے بنا ہے ایک اس کے اندر روح ہے جو نظر نہیں آتی ہے عام طور پر ہماری ساری توجہ جو ہے اس جسم پر ہوتی ہے اچھے سے اچھا سابون لاتے لگ جاتی ہے فوراں بھاگتے اچھے سے اچھا کپڑا پہنتے لہٰذا اندر جو ہماری روح ہے وہ لاغیر ہو گئی ہے وہ سسک رہی ہے وہ تڑپ رہی ہے اور دیکھئے اس جسم کی بقا کا جو سامان ہے چونکہ یہ مٹی سے بنا ہے تو اسی مٹی سے ملتا ہے اور اس کے اندر جو روح ہے وہ آسمان سے آئی ہے وہ عمر رب ہے لہٰذا اس کی غزا کا سامان بھی آسمان سے آیا ہے تو یہ ایک دہرہ پروگرام ہے ایک جہاد ہے جسم اور روح کے بیچ میں تو اللہ تعالیٰ نے رمضان میں یہ کیا کہ اس جسم کے تقاضے تو کر دیئے بند فریج میں تمام حلال چیزیں موجود ہیں آپ نہیں کھائیں گے اور دن میں آپ جو ہے تعلق از نشو بھی نہیں کر سکتے ہر چیز سے آپ روک دیا آپ پڑ پڑا کے روح بیدار ہوئی اب اس روح کی پڑ پڑا ہٹ کو لے کر آدمی رات کو تراوی میں کھڑا ہوتا ہے اور اس پر قرآن حکیم کی بارش ہوتی ہے یعنی اس روح ربانی پر کلام ربانی کی بارش ہوتی ہے تو اس حیات تازہ ملتی ہے ایک نئی زندگی ملتی ہے لہٰذا یہی وہ پروگرام ہے جو ایک مہینے کی ٹریننگ کے ساتھ بتایا جا رہا ہے کہ یہ اس مہینے کی ٹریننگ کو لے کر بقیہ گیارہ مہینے تمہیں ایسے نکال لے ہیں کہ روح کو بھی غزہ دو اور اس جسم کو بھی غزہ دو کیونکہ رمضان کی کیفیت اپنے آپ میں روزوں سے بھی ہے اور ساتھ میں قرآن حکیم سے بھی ہے کہ قرآن حکیم اللہ تعالیٰ نے رمضان میں نازل کیا اور صرف قرآن حکیم ہی نہیں بلکہ جتنی بھی آسمانی کتابیں سب قرآن حکیم میں نازل کی گئیں لہٰذا یہ مہینہ تو اللہ تعالیٰ سے باتیں کرنے کا مہینہ ہے مزید یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کل قیامت کے دن اللہ کے حضور میں روزہ آئے گا اور کہے گا یارب اس نے دن میں اپنے آپ کو کھانے پینے سے روکے رکھا تعلق زنشوں سے روکے رکھا تو میری سفارش اس کے حق میں قبول فرما پھر قرآن حکیم آئے گا اور قرآن حکیم کہے گا کہ یارب اس نے مجھے اس نے رات کو کمر بستر سے نہیں لگائی یہ مجھے ہی پڑھتا رہا مجھے ہی سمجھتا رہا لہٰذا میری سفارش تو اس کے حق میں قبول فرما آف صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ان دونوں کی سفارش قبول کر لی جائے گی سوچنے کا مقام یہ ہے کہ ہمارا جو روزہ ہے وہ تو بارہ گھنٹے چودہ سولہ پندرہ گھنٹے کا ہو رہا ہے اور یہ ہمارا راتوں کو کھڑا ہونا قرآن حکیم کے ساتھ رات بسر کرنا یہ کتنے گھنٹے کا ہے آج اس پر تو بڑی بحث ہے کہ آٹھ ترہ بھی ہوگی کہ بیس ہوگی کہ چوتیس یا پیتالیس ہوگی لیکن اس سے کسی کو سروکار نہیں ہے کہ رات قیام اللیل ہم کتنا کر رہے ہیں ہم قرآن حکیم کے ساتھ جو ہم ایک گھنٹے میں یا دیل گھنٹے میں ترابی پڑھ کر گھر پہنچ رہے ہیں کیا اس بنیاد پر قرآن حکیم ہمارے لئے کہہ سکتا ہے کہ باری طالعہ اس نے نیند کی قربانی دی جب ہم گھر پر پہنچتے ہیں تو چھوٹے چھوٹے بچے بھی جکتے ہوتے ہیں اس میں کونسی نیند کی قربانی ہو گئی ہمارے اسلاف کا معاملہ دیکھیں صحابہ کا معاملہ دیکھیں کہ آخر وقت میں ترابی پڑھی جاری ہے یہاں تک کہ صحابہ کہتے ہیں کہ جب ہم آتے تھے ترابی سے فارغ ہو کر تو ہم خادیموں سے کہتے تھے کہ سہری جلدی جلدی لگاؤ ایسا نہ ہو کہ وقت چلا جائے تو آج ہمارا معاملہ کیا ہے قرآن حکیم کے ساتھ رات بسر کرنا جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دھورہ پروگام دیا ہے دن میں روزہ رکھنا ہے رات قرآن حکیم کے ساتھ بسر کرنی ہے لہذا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یعنی کہ جس شخص نے روزے رکھے ایمان اور احتساب کے ساتھ اس کے تمام پچھلے گناہ ماف کر دی گئے اور جو شخص کھڑا رہا راتوں کو قیام اللیل میں جسے علماء ترابی سے تعبیر کرتے ہیں جو شخص کھڑا رہا راتوں میں ایمان اور احتساب کے ساتھ اس کے تمام پچھلے گناہ ماف کر دی گئے اور جو شخص کھڑا رہا لیلت القدر میں ایمان اور احتساب کے ساتھ اس کے تمام گناہ ماف کر دی گئے یعنی کہ سیم قائدہ سیم جو ہے کہ عربی کے قوائد یہاں بیان ہو رہے جو بات روزے کے لیے بیان کی جا رہی ہے وہی بات قرآن حکیم کے ساتھ بیان کی جا رہی ہے یعنی کہ یہ مہینہ تو